سر سیب صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی بھی جب گنڈاپور صاحب پہلے کی طرح یہ دوسری مرتبہ ہو گیا جب کچھ عرصے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے رابطے سے آؤٹ ہوئے لازٹ ٹائن تقریباً سات گھنٹے میرا خیال ہے اور ردوہ تقریباً چوبیس گھنٹے تو پی ٹی آئی قیادت کے آپ نے تو کہا کہ جب کہا کہ جبری طور پر لا پتہ ہو گئے ہیں جبری گمشدگی ہو گئی ہے لیکن باقی عمر عیوب صاحب اصد قیسر صاحب تو کہتے رہے کہ ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں غائب کر دیا گیا اور جب گنڈاپور صاحب واپس آئے ہیں لازٹ ٹائم بھی اور اس ٹائم بھی ہم صرف اس ٹائم بھی بات کر لیتے ہیں تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی سو ظاہر ہے اس میں سے یعنی ان دو میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا ان کے بیانات ٹھیک ہیں یا گنڈاپور صاحب کا بیان ٹھیک ہے سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی گنڈاپور صاحب سے اتنے عرصے کے لیے رابطے سے باہر ہوئے اس بارے میں پی ٹائی کی قیدت نے غلط بیانی کی کہ کار کے جانب ایجنسیاں لے گئی تھی کیونکہ کے پی کے سی ایم نے ایسا کچھ بھی نہیں باہر سیٹویشن کو اگر آپ دیکھیں تو میرے خال میں چین ایف ایونٹس ہے جس طرح سے حقیقتا فیکشن پورڈ ہوتے رہے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں اور بعض وقت بعض ڈیولپمنٹس کی آپ کو اس وقت بظاہر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کوئی تعویل یا تشریح نہیں ہوتی لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ لنک کرتے ہیں چیزوں کو تو سامنے آ جاتی ہیں چیزیں دیکھیں ہم نے جیسی یہ رینجرز کا اور پولیس کا مجھترے کا ہاں تو اس وقت کے جو بیانات ہمارے آئے وہ نیچرلی یہی تھے کہ شاید علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے گرفتاری کیا ہے کیونکہ یہ گرفتاری ہی کہی لے گئے تھے وہاں پر اور تو ان کا کوئی مقصد نہیں تھا تو جب وہ وہاں گئے اور کئی گھنٹے وہاں پر جو کے پی ہاؤس ہے وہ ان کے ایک کسن کے غیر قانونی قبضے میں رہا اور گنڈاپور صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور سٹاف ان سے رابطہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے زبردستی وہاں سے نکال لیا اور کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں خالی کریں ہاؤس ورنہ ہم آپ کو بھی گرفتار کریں گے تو ہمیں تو یہی خدشہ ہوا نا یہی ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ شاید وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ خیال تھا یہ خدشہ تھا کہ شاید ایجنسیاں لے گئی ہیں وہ خدشہ غلط ثابت ہوا لیکن کیا ہوا میں نے جو میں نے جو الفاظ استعمال کیا میرا بیان دیکھیں تو میں نے گرفتار فاظ استعمال کیا اور وہ یہ تھے میں نے کہا جبری توس پر گمشد کی ہے جبری گمشد کی ہے وہ گمشدہ تھے ہمارے 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 ہمیں کوئی انفرمیشن ہے کیوں کہاں ہیں لیکن ہمیں اتنا پتہ تھا کہ اگر وہ غائب بھی ہیں یا تو وہ ان کی تسٹڈی میں ہیں یہ اس کو ڈیکلیئر نہیں کر رہے یا ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ وہ غائب ہیں گمشدہ ہیں اور جبر کے تحت ہیں یعنی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان کو غائب ہونا پڑا تو جو ہمارا یہ جو تعویم کی بعد میں جب مندابور صاحب سامنے آئے اور انہوں نے اسمبلی کے فلور پر بات کی تو چونکہ وہی ان واقعات کیا اینی شاہد ہیں یہ سارا کچھ حادثار ان کے ساتھ ہی ہوا ہے تو یقین ہے میں ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ان کی بات کو کنٹریڈکٹ کرنے کے لیے ان کی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی اور دلیل یا بات ایفیکٹ نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دائرہ اصد قیسر صاحب عمر عیوب صاحب تو کہتے رہے کہ اغواہ کر لیا گیا ہے تو وہ ایک اندازہ تھا جو کہ غلط ثابت ہوا یہ کہیں نہیں دیکھیں ہر بندہ اپنی تعویل پیش کرتا ہے نا دیکھ واقعہ ہوا ویڈ ہوئی لوگ آئے سینکروں کی تعداد میں رینجرز میں پولیس آئی لوگوں کو مارا پیٹا وہاں کے سٹاف کو ان کو دھمکیاں دیں وہ ایک بچارہ جو سیکیورٹی افسر تھا اس کو بندوقوں کے بٹ مارے زمین پر لٹایا لوگوں کو تشدد کیا گاڑیاں تونی دروازے توڑے اور گنڈاپور صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا تو ہم کیا سمجھتے کہ یہی تھا نا کہ یا تو انہیں اٹھا کے اور انہوں کو لے گئے ہیں لیکن اغواہ یا غیر قانونی حراست کی بات اس لئے کی گئی پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے کہ ان کے خلاف نہ تو کوئی وارنٹ تھا اور نہ ہی گنڈاپور صاحب کو یہ گرفتار کر سکتے تھے کیونکہ پہ شاور ہائی کورٹ سے وہ تمام مقدمات میں زمانت پر تھے اور پھر وزیرے ہیں خیبر کو ایک الیکٹڈ وزیرے جو نے وفاقی پولیس بغیر اجازت کے گس بھی نہیں سکتی لیکن جس انداز میں یہ گسے ہیں انہیں قسم کا حملہ کیا اور اس کے بعد اندھاپور صاحب سے جب رابطہ منقطع ہو گیا تو یہی ایک قیاس کیا جا سکتا تھا کہ شاید ان کو یا تو حراست میں لے لیا گیا جو کہ یقینا غیر قانونی حراست تھی میں نے تھوڑی سی گارڈڈ سٹیٹمنٹ دی اور میں نے جبری گمشدگی کا کہا جبری گمشدگی میں یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی آپ کے گھر میں آئے آپ کو زبردستی کی رفتار کر کے آپ کو یا حراست میں لے کے کسٹڈی کو ڈیکلیئر لیگلی نہ کریں اور یا آپ ایک ایسی سیچویشن میں آ جاؤں جہاں سے آپ جہاں آپ کو کسی سائٹ تو ہونا پڑے پوش ہونا پڑے نہیں سیاس صاحب یہ تو دیتے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی فوج کے مندر اٹھا کے لے گئے ہیں اور جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ دو مرتبہ آیا ہے آپ اس نے ایک مرتبہ بھی نیگا کے جانا مجھے فوج اٹھا کے لے گئی ہے لیکن ایسی بس اندازے کی بنیاد پر بیانات ہی دیتے ہیں میں آپ کے بیان کی بات نہیں کر رہا لیکن جسنا میں کہا رہا ہے عمر ریوب صاحب اور بہت ساروں لوگ ہیں تو یہ تو الزام آپ پہ لگ سکتا ہے نہیں جی دیکھیں میری بات سریں پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ایسی حالت میں جہاں پر انفارمیشن نہ مل رہی ہو تو آپ صرف اندازے اور قیاسہ رہی ہیں ان کا سکتے ہیں نا وہ قیاسہ رہی ہیں بعض وقت حقیقت کے قریب ہوتی ہیں بعض وقت حقیقت سے دور ہوتی ہیں تو یقیناً یہاں پر اگر کچھ لوگوں کا یہ اندازہ تھا تو وہ بات کے حالات میں اس کو غلط ثابت کیا لیکن اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے کہ ان پر جو چھاپا مارا گیا جو ریڈ کیا گیا کے پی ہاؤس پہ اور جس کے نتیجے میں اگر وہ وہاں گرفتار ہو جاتے تو یہ گرفتاری یقیناً بالکل ایک جہر قانونی حرکت کے نتیجے میں جہر ہوتے ہیں اچھا اب اب سیب صاحب اس میں سارا جو کنفیوشن بڑھا دونوں اپیسوڈز میں وہ ظاہر ہے اس لیے بڑھا کہ علی امین صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا ورنہ دارے کنفیوشن اگر وہ خالی کسی کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی جن میں ٹھیک ہو تو پھر ٹھیک ہے ہماری کنزمشن میں شاید پبلک کنزمشن کے لیے نہ بھی ہوتا ہے گروہ بیانہ تو کم از کم پی ٹی آئی کی عالی قیادت آ کر قیاس نہ کر رہی ہوتی سو لازٹ ٹائم تو یہ کہا گیا کہ صاحب وہ رابطہ اس لیے نہیں ہو پایا کہ ایک بڑی امپورٹن میٹنگ میں تھے تو وہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے تو کیسے رابطہ ہوتا تو اس دن میں کیوں رابطہ نہیں ہو پایا اس دن با فون کی در چل گیا تھا میری بات سنے دیکھیں میری بات سنے اس وقت تو انہوں وہ گئے تھے کسی مقصود جگہ پر میٹنگ تھی جہاں پر جاملز لگے ہوئے تھے اور رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور میں ہی تھا جو میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تو ہمیں تشویش ہے بعد میں انہوں نے بضاحت کر دی لیکن دونوں واقعات کو آپس میں جوڑ کر اس میں سے کوئی نتیزہ نکالنا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا ایک لوجیکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اور سیٹیویشن تھی اور یہ ایک اور سیٹیویشن تھی سب دونوں ایگزیکٹ نہیں ہونا کہ دو دفعہ ایک سوبے کا سی ایم کئی گھنٹوں کے لیے رابطہ سے باہر ہوا دونوں مرتبہ پارٹی کی قیادت نے کہا کہ ہمیشہ کے ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں دونوں مرتبہ منظر عام پر آیا اور دونوں مرتبہ اس نے ایک بھی بات کی تصدیق نہیں کی میں ایک بات بتاؤں تصدیق تو انہوں نے کر دی انہوں نے بتا دیا نا وضاحت اسمبلی کے اسپلور پر کی ہے اس سے زیادہ مقدس اور متبرک جگہ اور کیا ہو سکتی ہے الیکٹرگ لوگوں کا ایوان ہے انہوں نے جو کہا میرے خانے ہمیں اس کو لینا چاہیے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں مجھے تھوڑا صحیح فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ایک شخص جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہوئی ہو ایک خاتون جو ریپ ہوئی ہو ظلم کے شکار ہوئی ہو اس کے پوچھا جائے کہ تمہارا ریپ کیوں ہوا قصور و آرتم ہو تو یہ تو ہمارے ساتھ نہیں بلکل نہیں اس کا پسمنظر یہ ہے چلیں کھل کے بات کر اس کا پسمنظر یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سارے لوگ کھل کر اور بہت سارے لوگ آف در ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں چلیں میں کھل کے کہہ دوں کہ بائی جان ہمیں لگ رہا ہے یہ تو میچ فکس ہوا ہے علی امین صاحب ظاہر ہے میں آپ کو بخلاقی حوالے سے بتا نہیں سکتا کہ کون کون آپ کی سبوں میں سے بھی یہ رائے رکھتا ہے کہ بائی جان یہ ایسے تھوڑی کوئی ہے کہ اتنے مجمع سے ایک بندہ نکلا پھر اس کا پتہ ہی نہیں لگا آٹھ دس گھنٹے اور پھر وہ چارہ نمودار ہو گیا تو یہ میچ فکس تھا تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تو میرا خانی سوال بھی ہے کہ وہ رابطے میں اس دور کیوں نہیں آ پایا ٹیلی فون ان کا نہیں تھا ان کے پاس یا کیا معاملہ تھا جس کی بائی ساری کنفیجن ہوئی بادامی صاحب یہ اس بات کی وضاحت انہوں نے خود ہی کر دی تھی انہوں نے بتایا اور میں نے بھی آج کافی تفصیلی بیانات دی ہیں جو آپ کے ٹی وی پہ بھی چلے ہیں ہم نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت جب رینجرز آئے تو وہ سائیڈ پہ ہو گئے یعنی کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں ان کو نہیں پا سکے رینجرز اور ٹیلی فون ان کا رینجرز کی قبضے میں چلا گیا تھا ٹیلی فون وہی رہ گیا تھا ایمرجنسی ایک سیچویشن بن گی تھی جس میں ان کو اچانک وہاں سے ہٹنا پڑ ان کے پر ٹیلی فون نہیں تھا میں آج آپ کو بھی بتا دوں اگر میں یہ آپ کا ٹیلی فون اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لوں تو شاید آپ کو صرف اپنے نمبر کے بعد آپ کی کسی کا نمبر یاد نہیں ہوگا جس ہی کہا رہا اور آپ رکوش ہوں تو پھر آپ کیسے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد وہ وہاں سے پھر کے پی کی طرف روانہ ہوئے جب رینجرز نکلے ہیں وہاں سے تو وہ کے پی نکلیں کیونکہ گرد بھی سارا رینجرز ہی کا علاقہ تھا یا پولیس تھی اور وہ ان کو وفاکیو ٹیلیٹری تھی وہ ڈونڈ رہے تھے تو وہ کے پی کی طرف جو قریب میں ہریپور کا ڈسٹکٹ ہے وہ وہاں پہنچے ہیں گاڑی کا بندوبست ہوا اور پھر وہاں پہنچے اور وہاں سے پھر وہ پشاور آئے اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا ان کا فون تو رینجرز نے لے لیا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس سے رابطہ پاتا اور وہ بتا رہا تھا کہ ہم خیریت سے ہیں انہوں نے جن کو بتانا تھا جہاں پر وہ بات کرنا چاہ رہے تھے ان کو بتا دیا باقیوں کو اس لئے نہیں بتا سکے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی فون ٹریس ہوتے ہیں ٹیلی فون اٹھانا اور کال کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ آن کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن ٹریس ہونے شروع ہو جاتی ہے اگر آپ وی آئی پی ہیں اور آپ کو ہائی ویلیو ٹارگٹ بن جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ متعلق ہیں اس بارے میں کچھ متعلقہ لوگ جن کو انہوں نے منا بتانا مراسمد ہے they knew that he is already safe مجھ نہیں پتا انہوں نے مجھ سے کم از کم ذکر نہیں کیا لیکن وہ چونکہ وہاں سے نکل کر کے پی میں ہے کیونکہ وہ غیر قانونی حراست سے بچنا چاہ رہے تھے اور یہ ان کا حق تھا کسی بھی پاتستانی کا حق ہے کہ وہ غیر قانونی اقتام سے اپنے آپ کو بچائے جس طرح سے بھی بچا سکتا ہے تو اس لئے وہ وفاقی حکومت کی جو ٹریٹری ہے وہاں سے نکل کر جب کے پی میں گئے اس کے بعد وہ وہاں سے اپنی دوسری گاڑی جو بھی تھی ان کی پروٹوکول کی گاڑی اور ان کی اپنی سرکاری تھی وہ تو سب کے پی ہاؤز میں رہ گئی تھی اور پرائیویٹ گاڑی سے وہ پھر نکلے ہیں اور پھر وہ کے پی کے حدود میں جب داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ پشاور آئے اور رات کا وقت تھا اس وقت کسی سے رابطہ کرنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا لیکن میرے خواہ میں دیکھیں گے دیکھیں گے آجا آجا آجا